وزیراعلا محسن نکوی بلا مقابلہ چیئرمن پی سی بی منتخب ہو گئے بورڈ آف گورنرز نے تین سال کے لیے چیئرمن منتخب کیا الیکشن کمیشنر نے نتائج کا اعلان کیا صدر آزاد کشمیر ٹکٹ سجاد خوکر بیماری میں پہنچے محسن نکوی نے خصوصی شکریہ دا کیا نو منتخب چیئرمن کذافی سٹیڈیم پہنچ گئے پی سی بی سٹاف نے شاندار استقبال کیا باقاعدہ چارڈ سنبھا لیا نئے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی کا پہلا حکم جاری نیشنل کیکٹ اکیڈمی میں جاری ترقیاتی کام روک دیئے گئے نیشنل کیکٹ اکیڈمی کے مختلف دفاتر کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ خود لوں گا بولیٹ تمام ترقیاتی منصوبیں فوری بند کر دیے جائیں آئندہ چند روز میں تمام منصوبوں کا اثر انو جائزہ لیں گے الیکشن مہم ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ کے سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ کے سیاسی راہنما آخری لمحات میں بھی عوامی حمایت حاصل کرنے میں مصروف کہیں ڈور ٹو ڈور مہم تو کہیں کارنر میٹنگز کہیں جلسے تو کہیں ریلی نون لیگ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں سمیت دیگر اپنی اپنی الیکشن مہم میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے رات بارہ بجے کے بعد کوئی جلسہ یا کارنر میٹنگ نہیں ہوگی الیکشن کمیشن نے پولنگ انتظامات مکمل کر لیے پنجاب میں سات کروڑ سے زائد ووٹرز اکی رائدہی استعمال کریں گے سبائی الیکشن کمیشنر اجاز نون نے کہا پانچ لاکھ پولنگ سٹاف لگایا ہے پنجاب میں پولنگ مواد پہنچایا گیا تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے پولیس کی زیرے نگرانی پولنگ مواد کی ترسیل کا کام مکمل الیکشن مانیٹنگ کے لیے جدید انتیس ہزار کیمروں کی تنصیب جاری آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کی زیرے صدارت ویڈیو لنک اجلاس کہا بینو سبائی سرحدی چوکیوں پر پولیس آئی الٹ رہے گی ہوائی فائرنگ لڑائی جھگڑے اور انتخابی عمل سبوتاج پر کاروائی ہوگی کمیشنر کا ڈی سی آفس میں الیکشن کنٹرول روم کا دورہ ڈی سی رافیہ ہیڈر اور پوکل پرسن ورمکبول نے بریفنگ دی بولے الیکشن کمیشن کے انتخابی زابطہ اخلاق کو منوان نافذ کریں کمیشنر اور سی سی پیو کی زیرے صدارت اجلاس قومی اور صوبائی حلکوں میں پولنگ انتظامات کا جائزہ لیا آرڈ فروری کو عام انتخابات کے لیے سیکیورٹی انتظامات فائنل کینٹویین پولیس اور رینجرز کا مشترکہ فلیگ مارچ ایس پیو ایس شفیق نے قیادت کی فلیگ مارچ میں پی آر یو ڈولفن آرمی اور رینجرز کی گاریاں شامل بھٹا چوک گرجا چوک آرے بازا ڈیفنس موڈ غازی روڈ پر مارچ کیا گیا لاہور چیفک پولیس کا چیفک پلین جاری کانسٹیبر سے سی ٹی او تک افسران ناہنمائی کے لیے موجود ہوگے مریم مواز اور علیم خان کے حلقوں کے لیے پولنگ دے کی تیاریاں مکمل این اے ایک سو انیس اور پی پی ایک سو انچاس کا پولنگ چارٹ تیار آٹھ فروری کے لیے ڈیوٹیاں تفویز کوڈینیٹرز کا اہم اجلاس پولنگ ایجنٹس کی منظوری اور تربیت کو حتمی شکل دے دی گئی شویب صدیقی اور خاجہ عمران نظیر کی باہمی مشاورت مشتر کا اقدامہ تیہ کر لیے این ایک سو ستائیس میں پی پرز پارٹی کے دفتر پر حملہ کیا گیا ایسے حد کندوں سے کبھی نہیں جڑے لاہور اور پاکستان کسی کی ملکیت اور جاگیر نہیں پی پرز پارٹی کی رہنمائی شہری رحمان کی پریس کانفرنس بولی کے الیکشن کمیشن کسی پارٹی میں تفریق نہ کرے آل پاکستان لنگا جماعت کیراکین کی پی پرز پارٹی میں شمولیت قربان لائن میں لاہور ون اپارٹمنٹس منصوبے کا افتتہ نکران وزیر اعلیٰ محسن نکوی نے افتتہ کیا چابیاں خوش نصیب پولیس افسران کو دیں اپارٹمنٹس کا دورہ بھی کیا گفتگو میں کہا میری اور آئی جی پولیس کی ٹیم نے بھرپور محنت کی منصوبے کو صرف اکتالیس روز میں مکمل کیا پولیس ایلکاروں کو بہترین ڈہائش گاہیں فرہم کی جائیں گی تین سو تیرہ نئے گھر بھی بنایا جا رہے ہیں فنڈز بھی دیکھ کر جائیں گے نکران وزیر اعلیٰ محسن نکوی کا لہمراہ ہال کا دورہ لاہور بینالے چی کی کوہو بہر سے نمائش دیکھی محسن نکوی نے سیرامک سے منی ایچر آرٹ نمائش اور ہائی جوگرافی ویڈیوز بھی دیکھی لاہور بینالے فاؤنڈیشن اور بینکہ پنجاب میں معاہدہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دلکشی کے لیے برکت مارکیٹ میں انڈر پاس بنا رہے ہیں محسن پنجاب کے نون سٹوپ دورے سرویسز اسپتال اور پی آئی سی کا تین گھنٹے تک طبیل دورا اپگریڈیشن کا موائنہ بیسمنٹ ڈاؤن فلور اور پرسٹ فلور پر تعمیراتی کام دے کے بیسمنٹ اور گراؤن فلور کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم وزیر اعلیٰ پی آئی سی کی زیر تعمیر لیب اور ڈائیگنوسٹک سینٹر بھی پہنچ گئے روہ ماہ مکمل کرنے کی ہدایت کہا جدید مشینری نصب اور پروفیشنل عملہ تائیونات کیا جائے میک میں داخلانے نے اسلحہ لائسنس کھول دیئے لائسنس بنوانے کے خواہش مند شہریوں سے درخواستیں طلب شہری ویب سائٹ پر بھی آن لائن اپلائی کر سکیں گے چیف الیکشن کمیشنر اور آئی جی سے امریکی سفیر کی ملاقات کا معاملہ کارروائی کی دخواست پر سمات ہائی کورٹ نے سرکاری وکیل کو بیس پروری تک جواب کے لیے محلت دے دی جسٹیس شجاعت علی خان نے خاتون شہری کی دخواست پر سمات کی الیکشن مہم میں پی ٹی آئی امیدوارو کو حراسہ کرنے کے خلاف سمات ہائی کورٹ نے دو امیدوارو کی درخواستیں نمٹا دی جسٹیس شہرام سرور نے سمات کی ہلکے میں دوسرے ہلکے کے ووٹرز شامل کرنے کے خلاف درخواست عدم ثبوت پر خارج کر دی ہائی کورٹ نے دفعہ 144 کے نوٹفکیشن کے خلاف فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹیس شاہد بلال حسن نے شہری کی اپیل پر سمات کی ایڈیشنل ایڈوارو کی جرنل نے دخواست کے قابل سمات ہونے پر مخالفت کی عدالت کو بتایا کہ دفعہ 144 نافذ کرنا ظلی انتظامیاں کا کام ہے بلہ واپس لینے کے خلاف درخواست خارج کرنے پر اپیل ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے اپیل کے قابل سمات ہونے سے مطلق فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس علی باکر نصفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی پنجاب پولیس میں بھرتیاں کیوں نہیں کی گئیں سی سی پی آفیس انار کلی کے باہر نوجوان طلبہ کا احتجاج بولے فیز ون کے طلبہ ٹیسٹ اور انٹرویو کلیر کر کے بھرتی ہو چکے فیز ٹو کے طلبہ کو بھرتیوں سے محروم رکھا گیا وزیراعلا کی ہدایت پر رکھیاتی منصوبوں کی تکمیل کمیشن تیز کمیشنر کے امامیاں کالونی فلائیوور راوی بریج اور بند روڈ کے دورے تین گھنچے تک پیکج ون کے تمام سیکچنز کا پیدل معاینہ کیا نیازین چچینز پر لائٹنگ پولز کی تنصیب جاری امامیاں کالونی فلائیوور کا 98 فیصد کا مکمل فنیشنگ جاری جلد کھولا جائے گا کمیشنر کا راوی بریج توسیب انصوبے کا بھی دورہ کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا وزیراعلا محسن نقوی کا شعبہ صحت میں انقلاب اقدام جنرل اسپتال امرجنسی کی دی ویمپنگ آخری مراحل میں وزیراعلا اطلاعات آمیر میر کا امرجنسی کا دورہ فینشنگ کا جائزہ لیا پرنسپل پروفیسر الفرید زفر نے کہا امرجنسی بین الاقوامی میار کی حامل ہوگی وزیر سہد جعوید اکرم کی آپ کا کلینک مزنگ کے بفت سے ملاقات ڈاکٹر شہلہ جعوید اکرم پروفیسر اف میڈیسن ڈاکٹر نئی مفضل بھی موجود ملاقات میں زیابتیز ریجسٹری آف پاکستان کے بارے میں اتبادلہ خیال کیا گیا سیول سیکیٹریٹ میں دو روزہ فری سکریننگ کیمپ چیف سیکیٹری پنجاب زاہد اکر زمان نے فتا کیا میک مائپ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ذریعہ تمام سکریننگ کیمپ دو روز سے جاری رہے گا موسیقی